موسیقی نمشکار مردباد میں ہوں پلکش شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں اس اس نیو سیڈی حل جل خبروں کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر اپر جلہ ادھکاری نگرے کے شری واسطف کی ادھی حقشتہ میں کرکریتر اور راجس وکاریوں کی سمیقشہ بیٹھا کائوجد سمبندت ادھکاریوں کو دیئے دشاہ نردیش آپورتی ویبھا کی ٹیم نے ریلائنس کیس ایجنسی کا کیا آوچک نرکشن ساری ویوستاؤں کو پرک کر دیئے ضروری نردیش کل بھوشڑ جادھف کو پاکستان سے واپس لانے کی مانگ کو لے کر سڑک پر اترا سودیشی جاغرن منچ کلیک پیٹ پر فوکا پاکستان کا پتلا نگر نگم کی لاپروہی سے سیور لائن میں گرا بچہ کڑی مشکت کے بعد رہاگیروں نے بچائی بچے کی جان گرووار کو ایڈی ایم سیڈی اے کے شریواستف کی ادھیاکشتہ میں کر کر اتر ایوام راجہ سوکاریوں کی ماسیق سمیخش بیٹھک کلیکٹریٹ سبھاگار میں آیوجت کی گئی جس میں پورے جنپت کے ادھکاری اوپس دیت رہے اپرزلہ ادھکاری نگر اے کے شریواستف کی ادھیاکشتہ میں کلیکٹریٹ سبھاگار میں کر کر اتر ایوام راجہ سپرابطی کی آیوجت بیٹھک میں سبھی ویبھاگوں کو لکشے کے ساپیکش وصولی کرنے کے نردیش دیئے ہیں انہوں نے لوک نرمار ویبھاگ منڈی باٹ ماپ شرم آپورتی پریبھن زلہ پنچیت کی سمکشہ کرتے ہوئے چکبندی ادھکاریوں کو وادوں کو نستارت کرنے کے نردیش دیئے ہیں انہوں نے چھاتر ویتی درگھٹنا مردیو ایوام ساماننے مردیو دعو کو لکشے کے ساپیکش پونڈ کرنے کے نردیش دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی دعویٰ پینڈنگ نہیں رہنا چاہیے انہوں نے راجس وادوں کو ختم کرنے کے نردیش سبھی اوبزلہ ادھکاریوں کو دیئے ہیں آرڈٹ آپتی کے نستارن کے سمبند میں انہوں نے پرانی آرڈٹ آپتیوں کو تتکال نستارت کرنے کے نردیش دیئے ہیں انہوں نے پرانے وادوں مانف ادھکار آیوک سمبندی ماملے ایوام علپ سنکھیک آیوک سمبندی ماملوں تتہ تحصیل دیوست شکایتوں کا تتپرتہ سے نستارن کرنے کے نردیش دیئے ہیں اس افسر پر سمست اوبزلہ ادھکاری تحصیل دار تتہ شرم ودود چکبندی خنن ون منڈ آدھی ویبھاگوں کے ادھکاری اپستت تھے گوویند پال ایسیس نیوز مردباد اکورتی ویبھاگ کی ٹیم نے گرووار کو جیل روڈ استثت ریلائنس گیس ایجنسی پر چھاپے ماری کی وہاں انہوں نے گیس ویترن کی ویبھاستہوں کو دیکھا گیس ایجنسیوں پر سلینڈروں کی بکنگ میں لاپرواہی اور گیس سلینڈر ویترن میں ہو رہی اے ویبھاستہ پر انکش لگانے کے لیے زلہ پورتی ادھکاری سنجیف کمار کے نیترت میں آپورتی ویبھاگ کی ٹیم نے جیل روڈ پر ریلائنس گیس ایجنسی کا اوچک نیرکشن کیا وہاں انہوں نے ایجنسی سنچالکوں کو نردیش دیا ہے کہ کام میں تیجی لائیں تاکہ اوپوہوکتاؤں کو بینک کھاتے میں سبسیڑی کی دھنراشی پہنس سکے ساتھ انہوں نے خود آن لائن بکنگ کو چیک بھی کیا تو اس کو جسٹ آپ روٹین جانچ مان سکتے ہیں جس میں یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ پروپر ویمین کے دورہ بوکنگ کی جا رہی ہے کہ نہیں پروپر ویٹ لیا جا رہا ہے کہ نہیں جیدی کسی بھوکتا کہ کوئی سکایت ہوگی یا جانچ میں کوئی کمی نہ جراتی ہے تو ایجنسی کے خلاف تار اس موقع پر اے آر او ایس پی شاکیا پورتی نیرکشک نوین کمار آدیو پستت رہے گوویند پال ایسیس نیوز مراد آباد پاکستان میں بھارتی اناغرے کل بھوشن جادہف کو فاسی کی سزا دیے جانے کے ویرود میں دیش بھر میں پاکستان کے خلاف آکروش اب سڑکوں پر اترنے لگا ہے اسی کرم میں گرووار کو سوہ دیشی جاگران منچ کے کارکرتاؤں نے کلیکٹویٹ پر پاکستان کا پتلا فوق کر کے اندر سرکار کو پاکستان میں بھارتی اناغرے کل بھوشن جادہف کو فاسی کی سزا دیے جانے کے ویرود میں دیش بھر کا پاکستان کے خلاف آکروش اب سڑکوں پر اترنے لگا ہے اسی ترش پر گرووار کو سوہ دیشی جاگران منچ کے کارکرتاؤں نے کلیکٹویٹ پر پاکستان کا پتلا فوق اور کے اندر سرکار کو جادہف کی ساکوشل واپسی کے ساتھ ہی پاکستان سرکار پر سکت کارواہی کی مانگ کی دراصل پشلے دنوں جب سے میڈیا کے مادھیم سے یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان نے فرجی جاسوسی کے آروپ میں بھارتی ناغریک کل بھوشن جادہف کو فاسی کی سجا سنا دی ہے جس سے ویدیش منتری سمیت بھارت سرکار نے بھی ناراض کی ظاہر کی ہے تب سے دیش بھر میں پاکستان سرکار اور وہاں کی سینہ کے خلاف آکروش بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ اپنے اپنے طریقے سے ویرود بھی ظاہر کر رہے ہیں کل بھوشن جادہف پر راکٹ ایجنٹ ہونے کا آروپ لگا کر پاکستان کی جاسوسی کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے یہاں بتا دے کہ پاکستان نے اس سے پہلے ایک اور بھارتی ناغریک سرب جیت پر بھی اسی طرح کے آروپ لگائے تھے اور اسے فانسی کی سجا سنا دی تھی اور تمام کوششوں کے واوجود بھی اسے بچایا نہیں جا سکا تھا کچھ اسی طرح کی استطیج جادہف کے ماملے میں بھی بنتی دکھ رہی ہے اور لوگوں کا آکروش بھی اس لیے سڑکوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اس موقع پر جلا سنیو جک نیرد چودری کپل نارنگ انوپیندر سنگ سنگیتہ اگروال دیکھشانت چودری لطا چودری بہوپ اگروال آدھی کارے کرتا موجود رہے گویند پال ایس ایس نیوز مرادر پال ہوتا ہے اس میں بھی اس پکش کو اپنا وکیل کر کے اس کو اپنی سنوائی کرنے گادیگار ہوتا ہے لیکن اس مسئلے پر چپچاک طریقے سے گوپنی طریقے سے اس کو فاسی کی سجا سنائی گئی ہے جس کا پورے دیش کے اندر بیروہ دو رہا ہے آج اس کو دیشی جاگران منج کے کارے کرتا بھی اسی نمیت یہاں پر ایک اتروے ہیں اکھر دوارہ تھانا چھیتر کے ایک گاؤں میں ایک ہی پریوار کے آٹھ لوگ درشتی ہین ہیں سرکاری مدد کے نام پر اس بے سہارہ پریوار کو صرف تین سو روپے کی رقم دے کر مرہم لگا دی جاتی ہے ہندو کالج میں چھاترہ سے چھیڑ چھاڑ کے ایروپی شکشک ڈاکٹر زفر منتظر کو برخواست کرنے کی مانگ تیز ہوتی جا رہی ہے گروہار کو اسی مانگ کو لے کر اکھل بھارتی ویدیارتی پریشت کے کارکر تھا چھاترہ کے پریوار کے ساتھ کالج پریسر میں ہی بھوک ہرطال پر بیٹھ گئے اکھل بھارتی ویدیارتی پریشت جو ہندو کالج میں سرمنا گھٹنا ہوئی تھی سات تاریخ کو ایک پروفیشر منو بگیان کے دوارہ ایک چھاترہ کو چھیڑ چھار کے برود میں جو دھرنا پردسن چلے لے ایتا کی برکاس کی چھاترہ کے پریوارتی کے ساتھ اکھل بھارتی ویدیارتی پرشت کا پورے کارکر تھا ان کے ساتھ گرڑ ہے آج اکھل بھارتی ویدیارتی پرشت کے کارکر تھا جو پیڑی چھاترہ کا بھائی بشال یا اینسٹیت کالین بھوک ہرطال پر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اکھل بھارتی ویدیارتی پرشت کے دو کارکر تھا مہانگر منتری انیل چڑڈا جی اور مہانگر سیوجک چکیز چودری جی ان کے ساتھ اینسٹیت کالین بھوک ہرطال پر بیٹھے ہیں جب تک پروپیسر کی برکاسٹکی جو ابھی کالیج پر ساسن دوارہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنی سنسوٹی دے دیئی ہے لیکن ہم پر ابھی کچھ نہیں ہے جب تک ہم پر کوئی سنسوٹی نہیں آ جائے گی تب تک اینسٹیت کالین بھوک ہرطال جالی رہی گی شام قریب سالے چھے بجے ہندو کالیج کے پراشارے ڈاکٹر اے کے اگروال اور مکھے نیانتہ ڈاکٹر سنجے شرما نے بھوک ہرطال پر بیٹھے پیڑتا کے بھائی وشال سینی مہانگر منتری انیل چڑھا اور مہانگر سیوجک چکیز چودری کو جوس پلا کر بھوک ہرطال سماپت کی اور آروپی شکشک کے نیلمبن کی سنسوٹی کر دی ساتھی نیلمبن کی پرکریہ کو جل سے جلد پورا کرنے کا آشواسن بھی دیا تھاکڑ دوارہ تحسیل چھے تر استد گرام تمڑیا کلا میں 65 ورش یہ عبدالرشید کا پریوار رہتا ہے جس کی کہانی سن کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے لیکن سالوں سے بھرست سسٹم کو اتنا درد نہیں دکھا جب کی پریوار گریبی کی حالت میں بے بسی کی زندگی جینے کو مجھپور ہے عبدالرشید کے پریوار میں ان کے آٹھ بچوں کے درستی ہین ہونے کی خبر پر جب میڈیا کرمیوں کی ٹیم وہاں پہنچی تو نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گئی بچوں کے درستی ہین ہونے کے سوال پر عبدالرشید کی 60 ورش یہ پتنی فوڈ فوڈ کر رونے لگی اور اپنی بے بسی کی کہانی بیان کرتے ہوئے بتایا کہ 10 ورش سے لے کر 15 ورش تک کی عمرے میں پہنستے پہنستے بچوں کی آنکھوں سے روشنی چلی جاتی ہے عبدالرشید کے پریوار میں چار لڑکی اور چار لڑکے درستی ہین ہیں جن کے بہوشے کی فکر ہر سمیں بوڑے ماں باپ کو گھٹ گھٹ کر جینے کے لئے مجبور کرتی ہے کیمرے پر بات کرتے ہوئے عبدالرشید کی پتنی نے بتایا کی سرکاری دفتروں کے چکر لگانے کے بعد کبھی کبھی چار بچوں کو تین تین سو روپے کی پینشن ملتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے نہ ہی بچوں کا علاج ہو پاتا ہے اور نہ ہی کھانے کا انتجام اتنا ہی نہیں ایک طرف جہاں ان پر قدرت کا ستم ٹوٹ رہا ہے تو دوسری طرف گرام پردھان اور کھنڈ وکاس کارلے پر کاریرت ادھکاریوں کی دھان لی کے چلتے انہیں آج تک کوئی لاب نہیں مل پایا ہے پیڑت پریوار جس مکان میں رہتا ہے وہے بہت زرزر ہے جبکہ سرکاری یوجنہ و دوارہ گریبوں کے لیے آنے والی آوازیے کولانی میں چین ہونے کے بعد بھی گرام پردھان کو رشوت نہ دینے کے کارن اس یوجنہ سے بھی نام کٹوا دیا گیا فیلحال اب اس پیڑت پریوار کو سوبے کے مکھیا یوگی آدھتینات اور دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی سے بڑی امیدیں ہیں کہ انہیں سرکار کچھ مدد دے گی اور پہتر علاج سے ان کے گھر میں اپجی یہ بیماری ختم ہوگی پانی اُلچائیں چماسے میں باری سوگتا پانی اُلچائیں کچی پیڑتان کچی نگے نا سوچا کہ لاؤ ان کی ہم کلونی دلوان لگے ہمیں دوبا دنگے جن کی باب کہیں سے کوئی امید آسکی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کہیں سے کوئی امید نہ ہے کہ سوچ رہے ہیں نئی سرکار میں ہی ہمارے با لگ دوبا دنگے اگر مل گیا تو کچھ کلونی مل گئی تو میرا نسرین کتنے لوگ ہیں آپ کے گھر میں جن کو دیکھ نہیں باتا تین بھائی ہیں چار بھین ہیں آنکھوں سے بگلان ہیں ہمیں دیکھ نہیں سکتا اپنے بچوں کی اپنی سرکل صورت نہیں دیکھنا پاتے کہیں جاتے ہیں ٹھوکرا خاتے ہیں ٹکرا خاتے ہیں چوٹا خاتے ہیں پیردھان لوگ بھی ہماری نہیں سنتے ادھیکاری بھی ہماری نہیں سنتے کہیں کلونی آگی تو اپنا سیٹھ لوگوں دیکھوک دیتے ہیں ہم بال کی کوئی نہیں سنتا ہمارے کلونی آگے گاہ میں بہت بہت مالدار ہوگا ہماری فکروں میں ایسے لگے دم ہوگئے اب ہمارے باپ یہ مان نہیں ہوگا تو ہماری کون سنے گا کون کرے گا ہماری کہاں ہم جاگے یا کہ ہم اپنے بچوں کو پا لنگے اگر تین سا روپے کہ ہمیں بھو ملتی ہے پیلسان اس میں کیا ہم اپنے بچوں کو پا لنگے کہ ہم اپنے بچوں کو پا لنگے نہ کوئی اور کلونی دلوا سکتا ہے جب آتے ہیں جب بوٹ پڑتے ہیں تو ہم بوٹ ڈالنے جاتے ہیں اور جب وہ جیت جاتے ہیں تو ہم نہیں دیکھتے سیولائی ستھانا چھتر میں نگر نگم کی لاپروہی کا ماملہ پرکاش میں آیا ہے جس میں نرمانہ دھین سیور لائن میں ایک بچہ کر گیا رہگیروں نے بڑی مشکت کے بعد بچے کو باہر نکالا مورتباد میں نگر نگم کی کاریدائی سنس تھا L&T کے دوارہ چل رہے سیور لائن کارے میں لاپروہی دیکھنے کو مل رہی ہے کمپنی کے دوارہ کیے جا رہے کارے میں سرکشہ مانکوں کی اندیکھی کی جا رہی ہے جس کے چلتے ایک بچے کی جان آج جاتے جاتے بچ گئی دراصل یہاں کے سیولائی ستھانا چھتر کے آزاد نگر میں ان دنوں سیور لائن کا کارے کیا جا رہا ہے لیکن کمپنی کے دوارہ سرکشہ کو لے کر ویوستہ صحیح نہیں کی جا رہی ہے جس کارن یہاں سے گزرنے والا ایک بچہ اپنی سکوٹی سہید قریب دس فٹ گہرے گڑے میں جا گرہ بچے کے نیچے گرتے ہی بچے کا شور سنکر آس پاس کے محلے کے لوگ سمیں نا گواتے ہوئے ترنت ہی راحت کے بچاوکارے میں جھٹ گئے اور بچے کو سرکشت گڑے سے نکال لیا لیکن گڑے سے اسکوٹی نکلنے میں قریب دو گھنٹے سے ادھکا سمیں لوگوں کو لگ گیا مہانگر کو مچھر مکت کرنے کے مطسط سے قروبار کو ٹاؤن ہال اسٹیت اسپتال سے سی ایم او ڈاکٹر سنجیب یادف دوارہ ٹیم میں روانہ کی گئی اور ٹیموں کو سی ایم او دوارہ دشا نردیش پھی دیئے گئے سنکرامک روگوں سے بچاف کے لیے سواستے ویبھاگ دوارہ ابھیان چلایا جا رہا ہے جس میں آج ٹاؤن ہال اسٹیت ملیریا اسپتال سے سی ایم او ڈاکٹر سنجیب یادف نے مہانگر میں لاکھا اسپریے کے لیے 25 ٹیموں کو روانہ کیا آج چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ گرمیوں شروعات ہو چکی ہے اور سنکرامک روگوں کے پھیلنے کی آشنکہ اس سیزن میں سب سے آدھیک رہتی ہے تو ملیریا ڈینگو اور اسپرکار کی انی بیماریاں تو پہلے سے پہلے اس کے لیے سرکشہ کی جا سکے اس کے لیے ایک وشیش مایکرو پلان تیار کر ایک پلان منایا گیا ہے جس کے تحت آج سے 25 ٹیمیں شہر کے بیبھن چھتروں میں جائیں گے اور وہاں پر انٹی لاروال سپریے کریں گے وشیش انٹیوں کو لگاتار کاریوزنا بنا کر الگ الگ چھتروں میں بھیجا جائے گا اور ان کو یہ نردیش دیئے گئے ہیں کہ جس بھی چھتر میں جا کر انٹی لاروال سپریے کریں گے وہاں کے سبراند ناغرکوں سے بھی ملیں گے اور ان کو بیماریوں قدور رکھنے کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس علاقے میں یادی کوئی پارشد یا کوئی اور مہتھپونڈ وقتی رہتے ہوں گے تو ان سے بھی مل کر آئیں گے جس سے کہ یہ نشت ہو سکے کہ ٹیموں نے وہاں اچھی طریقے سے کام کیا ہے اس کے ساتھ یہ سنکرام کروکم کے روکتھام کے لیے یہ اوشک قدم سواس بھاک کی اور سو اٹھایا جا رہا ہے لیکن آپ کے چینل کے مادم سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا سبھی لوگوں سے کہ سوچتہ اور کہیں پر بھی پانی جمانہ ہونے دینا کودہ کبار جمانہ ہونے دینا یہ بھی بہت آوشک ہے بیماریل کی روکتھام کے لیے اس لیے میرا سبھی لوگوں سے یہ نیویدان ہے سبھی بیواغوں سے یہ نیویدان ہے کہ کربیا اس سوچتہ کی مہم اور کودہ کبار جمانہ ہونے دینے کے لیے لگاتار پریاس کریں اور میرے اس طرح سے نگر نگم سے باتچیت کر کے یہ پریاس کیا جائے کہ جن چھتروں میں ہم انٹی لاروال سپری کر آ رہے ہیں انہی چھتروں میں نگر نگم کی اور سے فاغگنگ کی ویوستہ بھی اوشی ہو جائے جس سے کہ ہم مچھرو اور مچھرو جنت بیماریوں کا پوری طریقے سے پرتیگار کر سکیں اور سبھی لوگ سوست رہے ہیں ریلی روانہ کرتے وقت سیمو نے بتایا کہ مہانگر کو صاف سوچ رکھنا ہے جس سے سنکرامک روگوں سے بچا جا سکے جیسے کہ آپ ویڈیت ہے کہ اب یہ سمیں وہ سمیں ہے جب مچھرو کی پیداوار ایک دم بڑھتی ہے سنکرامک روگ فیلنے کے چانسز ہوتے ہیں گرمیوں سے بیوین انسیکٹس نکل نکل کے باہر آتے ہیں اپنی سب تبستہ سے اور بیوین سنکرامک روگ فیلاتے ہیں تو اس کی پہلے سے ہی پرباوی روگ تھام کے لئے سواز ویواغ کٹی بد ہے اور اپنی کٹی بد ہے کہ کرم میں آج لاروی سائیڈل اسپری جو مچھروں کے لاروہ ہیں وہ پنت نہ پائے نالیوں میں رکھے پانیوں میں تو شہر میں جہاں جہاں بھی نالیوں میں رکھا ہوا پانی وہاں لاروی سائیڈل اسپری کیا جاتا ہے اربن ملیریا بھاگ دوارہ اسی کے کرم میں آج مکھ چکس صدقاری مرادباد اور میرے دوارہ اندک اپیسیٹی آف اربن ملیریا آفیسید ہم لوگوں نے ایک بیشیس ابیہان شووارم کیا یہ بیشیس ابیہان کا شووارم اس دیش کے ساتھ کیا گیا ہے کہ پرثم چرن میں پندھرہ دن لگاتا وہ سب محلے قبر کیے جائیں گے جہاں پر رکا ہوا پانی ہے اس کے بعد میں انہی کی پھر پندھرہ بطی ہوگی اب سے لے کے چھ مہینے تک یہ کاریکنگ ستت روپ سے جاری رہے گا اور یہ لوگوں میں جارمکتہ فیلانے کے ادش سے لوگ کے اس بات سے افغط کرانے کے لیے کہ اپنے آس پاس پانی نہ اکھٹا ہونے دیں گندگی نہ فیلنے دیں اور ہماری یہ ٹیم بھی جا جا کے اسپریے کے ساتھ یہ میسز دیں گی کہ آپ لوگ اپنے آس پاس صفائی رکھیں پانیوں کے اکھٹا مت ہونے دیجئے اپنے پرانے یوٹینسل سپیسل سکولر جو اس طریقے کی چیزیں جن میں نیمیت صفائی نہیں ہو پا رہی ہیں ان میں نیمیت صفائی رکھیں اور جس سے کہ جب صفائی رہے گی تو آس پاس مچھے ریموں کیرے مکڑوں کا پتی نہیں ہوگی اور لاروی سائیڈل سپریے سے اسپیشلی لاروی مر جاتا ہے لاروی رکھے بھی پانی میں پیدا ہوتا ہے تو اس سے ہم نگر نگر سے بھی انلوک کریں گے کہ جن جگہوں پر ہم جن استانوں پر ہم لاروی سائیڈل سپریے کر رہے ہیں وہ وہاں شام کو فاغی کریں جس سے جو بیس مچھر ہیں وہ بھی ختم ہو سکیں اور ہم اپنے شہر کو ملیگیا مکت مچھر مکت اوہم سنکرامک بیماریوں سن مکت بنا سکیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ میں آسا بھی سکیں صاحب کتنے مہانا کتنے ٹیم میں بنائیں گے پچیس ٹیم میں بنائیں گے ایک ٹیم میں تین میمبر ہیں اور یہ ٹیم میں دو ہمارے انفیریر ورکر ہیں جو لاروی سائیڈل لے کے گئے ہیں وہ لاروی سائیڈل کونسنٹریٹ پانی میں کھول بنا کے اس کا بیوین جگہوں پر اسپری کریں گے اور ان کے ساتھ ایک سپروائزر ہے جو ان کو اسطان چنیت کر کے بتائیں گے اے بھم وہاں سے اسپری کرنے کے بعد میں یہ لوگ وہاں کے وارٹ بھاری یا وہاں کے جو بھی معزز لوگ ہیں ان لوگوں سے اپنی ڈیٹیلز لے کے اور اس کو اندراز کرا کے ریکارٹ کرا کے ہم لوگ کو دیں گے جس کے ذریعے ہم میڈیا کو اور ان جو ہمارے سہیوں کی پارٹنرز ہیں اسپیچلی نہ تو میڈیا کو ہی سہیوں کی پارٹنرز ہوگا کہ میڈیا اس میں ہم لوگ کے ساتھ بہت اہم محمی کا روح لے کرتا ہے اور جو جلہ ملیریا ادھکاری کا کے پاس ایک فاگنگ کا سیکشن اور روڑل ایڈیاس میں ان سے فاگنگ کی مدر دیکھے اور نگر نگم سے ہم لوگ انہی چھیتروں میں وہیں ڈپٹی سی ایم او ڈاکٹر رنجن گوتم کا کہنا ہے کہ اس ابھیان کو سفل بنانے کے لیے سبھی کا سہیوں کی ضروری ہے ساتھ ہی نگر نگم کو فاگنگ کرنی پڑے گی تب ہی مہانگر سچ ہوگا کورووار کو آشیانہ ستھت لٹل وانڈرز پلے سکول میں بیساکھی کا پر وہ بڑے ہی ہرشولاز کے ساتھ منائے گیا جس میں سبھی بچے پنجابی بیش پوشا میں نظر آئے کاریکرم کا شبھارم پنکش درپن وہ لوکیش تلک دھاری نے دی پرجلن کر کیا کاریکرم میں اسمردی اوجسف نندنی شورے آدھی سبھی بچے پنجابی بیش پوشا پہن کر آکاشر کا کیندر رہے کاریکرم میں سبھی بچوں نے پنجابی گانوں پر ڈانس کر سبھی کا من مہولیا تو وہیں مکھیاتی تھی لوکیش تلک دھاری نے سبھی بچوں کے ساتھ ڈانس کر کھوم بستی کی موسیقی کارکرم میں سونم کیرتی شریعہ گریما انجو آدھی شکشکاؤں کا یوگتان رہا کارکرم کے انت میں ڈیریکٹر سورب اگروال پارول اگروال وپریتی اگروال نے سبھی کا آبھار پیدا آج ہمارے اسکول میں بیساکی سیلیبریشن کیا گیا جس میں بھارت پرکھیات شری پنگے جربان اگروال جی ہماری پروگرام میں آئے اور مہانگر کی شعبہ مہانگر کی جان شری لکوی تلکدھاری جی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بہت ہمیں اچھا لگا گرب محسوس ہوا کہ ہمارے اس چھوٹے سے اسکول میں انہوں نے آ کر ہمارا سمبان بڑھا گروہ وار کو ٹیمٹ کے سبھاگار میں ایک پریسوارتہ کا آئے اوجن کیا گیا جس میں شکروار کو ہونے والے ایک دیوزیے سیمینار کے بارے میں جانکاری دی گئی ہمارے کالیج آف مینجمنٹ جسے ہم ٹیمٹ کہتے ہیں اور کالیج آف لائن لیگل سٹڈیز آنے والے دو دن چودہ اور پندرہ تاریخ کو دو پروگرام کر آ رہے ہیں چودہ تاریخ کو جو پروگرام میں وہ انترازچے کانفرنس ہے کیشلیس اکنومی چیلنجز ایشیوز این پرکٹیسز پر اس میں قریب دو سو سے زیادہ ریسرچ پیپر آئے ہیں ہمارے پاس جو دیش اور ویدیش دونوں جگہ سے آئے ہیں ویدیش میں جو ریسرچ سکولر ہیں وہ اپنا ریسرچ پیپر پسکت کریں گے سکائپ کے مادیم سے جو قریب ستر لوگوں نے ہمیں سمتھی دے دیئے اور ہمارے دیش کے قریب سو ریسرچ سکولرز کل آ کر اپنے ڈیفرنٹ سیشنز میں اس کیشلیس اکنومی چیلنجز ایشیوز این پرکٹیسز پر اپنا ریسرچ پیپر پسکت کریں گے ان سبھی ریسرچ پیپر کے مادیم سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں سرکار دوارہ یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے کیشلیس اکنومی کا اور جو بڑاوہ دیا جا رہا ہے کہ ہم سبھی کو کیشلیس اکنومی کی طرف جانا چاہیے اس میں کیا چیلنجز آ رہے ہیں کیا ایشیوز ہیں اور کیا اس میں پرکٹیسز چنو دیاں ہیں اور ان سب کو ہم سمرائز کریں گے ایک ریپورٹ بنائیں گے اس ریپورٹ کے تحت ہم پردہان منتری کاریلے میں اپنی ایک ریپورٹ بھیجیں گے اور مانینی مکہ منتری اتھر پردیش کے کاریلے میں بھیجیں گے اور سرکار کو عبت کرائیں گے کہ کس طریقی کی سمشہیں اس میں آ رہی ہیں کیا چنو دیاں ہیں اور کس پرکار سے آگے آنے والے سمیمے ہم کیشلیس اکنومی کی اور اپنا قدم بڑھا سکتے ہیں لوکل اسطر پر آپ کی ودیارتی ایسا کچھ کام کریں گے لوکل اسطر پر میرے ودیارتی ابھی بھی کارے کر رہے ہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ پروموشن کانسل کے تحت میں بھی میرے ہیڈ اور ڈپارٹمنٹ پریتو شرمہ جی اور ہمارے کچھ ایم بے کے چاتر کیسٹر اکنومی اور ڈیجٹل منی کی کچھ کچھائیں ہم ڈیفرینٹ لوگوں کو دے رہے ہیں جس سے ان کو بڑھاوہ دے سکیں کہ کس طریقے سے ڈیجٹل منی کے تحت پیسہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور لیا جا سکتا ہے جیسے فور ایکجامپل پی ٹی ایم کے دھروپ کیسے پیسہ لیا جاتا ہے اور کیسے پیسہ دیا جاتا ہے یہ ہم سکھا رہے ہیں اور ہمارے چاتر کئی جگہ اس کی کلاسز لے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آس پاس کے شیط مرادعباد میں بھی سور سرکار کا جو قدمیں وہ ہم آگے بڑھائیں پر ہم سرکار کا دھیان آکرشت اس ایریا پہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے ایکنومی سے جو آنے والی سمشہ ہیں جو ابھی مرادعباد شہر دو چار ہو رہا ہے فور ایکجامپل کلی نیوز پیبر میں نیوز تھی کہ بینکوں میں پیسوں کی کمی ہو رہی ہے بہت ساری دکھتے آ رہی ہیں مریجوں کو دکھتے آ رہی ہیں تو یہ ساری سمشہ ہیں جو جس کا ترنٹ لستارن آوشک ہے اور اس ور ہم سرکار کا دھیان آکرشت کرنا چاہیے ہیں آج گزلے دوشینت کمار کی سنگیت میں سندھیا کا آئیوجن منورنجن صدن میں کیا گیا جس کی ادھیاکشتہ مرادعباد منڈل ریل پرابندک پرموت کمار نے کی واکارگرم کا شبھارم اتر ریلوے مہلا کلیانڈ سنگٹھن کی ادھیاکشا پونم نے کیا اس موقع پر انوشکہ شرما دوشینت کمار مانسیتیاگی پردیپ یادب آدھی نے اپنی اپنی گزلے پرستط کریں موسیقی موسیقا 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 موسیقی گجلے سنکر سبھی لوگ منتر مقد ہو گئے کاری کرم میں مکھی روپ سے بھوت پورو نگر آیوت لال جی رائے ایم ایل سی جائپال سنگھ ویست ایڈیم پرشاشن ایس پی رائے منڈل کارمک ادھکاری رام کیلاش آدھی سمست ادھکاری و یونین کے پدا ادھکاری موجود رہے کاؤسر علی ایس ایس نیوز مرادباد پودوار کی شام پیر گی بستیت حضرت سلطان صاحب کے ایورس کے آخری دن بعد نماز فضل قرآن خوانی ہوئی اور بعد نماز عیشہ وسالی کل شریف ہوا اس سبسل پر بھاری سنکھیا میں لوگ موجود رہے بدوار کی شام پیر گی بستیت حضرت سلطان صاحب کے ایورس کے آخری دن وسالی کل شریف ہوا جس میں پور سانسط شفیق الرحمان موجود رہے وَتَعُوا الَّذِي لَا عَدِي لَا حَسْلَاهُ شبلی میاں آدھی لوگ موجود رہے بلاری تھانا چھیتر میں سندگد پرستیتیوں میں ایک یوک نے زہری لپدارت کا سیون کر لیا اپچار کے دوران اس کی موت ہو گئی پولس نے شف کا پنچ نامہ پھر کر پوسٹ ماتم کرایا ہے سندگد پرستیتیوں کے چلتے یوک دورا زہر کھانے کی یہ گھٹنا بلاری تھانا چھیتر کے گورہ سہائیگڑ کی ہے دراصل یہاں پر تیج پال کا پریوار رہتا ہے وِغَت بُدْوَوَار کو گھر والوں کی گیر موجودگی میں اس کے بیٹے نیرج نے نشیلے پدھارت کا سیون کر لیا جس کی بیتی رات علاج کے دوران موت ہو گئی فلحال پولس نے شف کا پنچ نامہ بھر کر پوسٹ ماتم کرایا ہے پولس نے موقع معاینہ کر فرار چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے پولس کی لاک کوششوں کے واوجود بھی مہانگر میں چوری کی گھٹنائیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں تازہ معاملہ سیولائن ستانہ چھیتر ست سائن روڈ دین دیال نگر کا ہے دراصل یہاں پر نوی نگر نیوازی صدھارت ملہوترا اسٹائلو بوٹیک کے نام سے دکان چلاتا ہے بیتی رات چوروں نے شٹر کارٹ کر اسی ہزار کی نگدی کے ساتھ لاکھ روپے کے مال پر ہاتھ صاف کر دیا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مین روڈ پر گھٹنا کا ہونا پولس کی کارشائلی پر سوال یا نشان لگاتا ہے فلحال پولس نے موقع معاینہ کر فرار چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے میری دکان سائنمندی روڈ پر ہے اسٹائلو بوٹیک کے نام سے ٹھیک ہے میں آپ کو نووے کل دکان من کر کے گیا تھا میں صبح جلدی آنے دست کا کر رہا تھا تو میرے پروسی کا فون آیا میرے پر کہ آپ کی دکان کا شٹر ٹوٹاوا ہے تو میں ایسی ناستر چھوڑ کے ترانت آیا جائیسی دیکھا میں نے میرا شٹر ٹوٹاوا ہے اور آ کے اندر دکان کے اندر دیکھا تو سب دکان لوٹی بھی تھی دکان کے اندر میں کچھ نہیں کہا میں نے گلہ کم نے کھول کے دیکھا تو اس میں کیش بھی گایا تھا لیپٹوپ دیکھا اچھے یارو میرا کیش تھا اور ادھر میرا لیپٹوپ رکھا با تھا لیپٹوپ بغارہ سب گائب ہے ادھر میرا بوپر لگا با تھا بوپر بھی آپ دیکھ رہے ہو سب گائب دیکھا لگ باک میری چھے سات لاکھ روپے گنستان اچھا پولیس سے شکایت کی تو پوری امام لگی میں نے پولیس سے شکایت کری ہے چوکی میں بھی گیا تھا چوکی والوں نے میرے کو بول دیا ہے کہ آپ تھانے چلے تھے ابھی فورنسی لیپ بلے چیک کر کے گئے ہیں موکے پہ تو فنگر پرنٹ وارہ لے گئے ہیں تھاکر دوارہ تھانا چھیتر میں ایک چھاترہ کے ساتھ دوشکرم کا ماملہ پرکاش میں آیا ہے پولیس نے ماملہ درج کر پورے ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے مردباد کے تھاکر دوارہ میں بی اے پرثم ورش کی چھاترہ کو شادی کا جھانسہ دے کر بی ایسے کا کلرک یون شوشر کرتا رہا اس ماملے میں پولیس نے چار لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے ماملہ کوتوالی تھاکر دوارہ کے گاؤں کوہ کھیڑا خالصہ کا ہے پیڑیتا کا آروپ ہے کہ آروپی گاؤں میں ہی اپنے رشتدار کے گھر رہ کر پڑتا تھا پیڑیتا کے گھر اس کا لگاتار آنا جانا رہتا تھا اسی بیچ اس نے چھاترہ کو اپنے پریم جال میں فسا لیا اور شادی کا جھانسہ دے کر اس سے شاردک سمبند بنا لیے ڈیڑھواش پورو آروپی کی نوکری بی ایس ایف میں لگ گئی اور آروپی بعد میں بھی لگاتار پیڑیتا کو شادی کا جھانسہ دے کر شوشن کرتا رہا جب پیڑیتا نے اس پر شادی کرنے کو کہا تو آروپی صاف مکر گیا فلحال پولیس نے ماملہ درش کر پورے ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے پھر ماتا پہ تک پتا چلا انہوں نے سم میں دولے پھر دی پھر سونے بھرکے کسی نے فون کر دیا گاڑی آگئی اور جن کے باما جی کو لے کے چلے گئے پولیس والے پھر انہوں نے ان سے اس کے ماما جی کے لڑکے نے کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑ جا وہ میرے کو جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے پورے میں ایک چھاترہ دورہ آروپ لگیا گیا ہے کہ ایک بیرتی دورہ جو اس سے شادی کا جھانسہ دے کر سمبن اسطافت کیا گیا اور اب اس کو دھوکہ دے کر شادی نہیں کی جا گیا سمبن میں پولیس وارم اویوگ پنجک کر لیا گیا ہے اور جلدی اویوگ گروں کی گرفتاری کر کے اویویچنا کر ستار گیا جا گیا ایک کو بی ایس ایف کا کلرک بتایا جا رہا ہے شیش انیا جو تین رکھتی ہیں وہ گاؤں کے ہی ہیں رنکی روت کاروائی کی جا رہی ہے داری تھانہ شیطر میں دبنگائی کا ایک ماملہ پرکاش میں آیا ہے جس میں دبنگ یوگک نے ایک بجلی کرمی کی پٹائی کر دی پولیس نے ماملہ درج کر جات شروع کر دی ہے اتر پردیش میں بھلے ہی یوگی سرکار آ گئی ہو لیکن دبنگوں کے حوصلے ابھی بھی پہلے جیسے ہی ہیں تازہ ماملہ مردباد کے بلاری تھانہ چھیتر سے ہے یہاں ایک دبنگ یوگک نے آج بجلی نہ آنے کے چلتے پاور ہاؤس پر تینات بجلی کرمچاری کی دندہارے گنڈا گردی دکھاتے ہوئے لاتھی ڈنڈوں سے پٹائی کر دی تھی ساتھی گسائے دبنگ یوگک نے بجلی گھر میں بھی جبردست طریقے سے توڑ فوڑ کر سرکاری سمپتی کو بھی تہس نہس کر ڈالا اس کے شکایت جب کرمچاری وینیت نے اپنے ادھکاری اور پولیس کو کی تو دبنگ پہلے سے اور ادھک اگر ہو گیا اپنے ہاتھ میں دوبارہ لاتھی ڈنڈے لے کر پہنچے دبنگ یوگک سنٹو نے دوبارہ کرمچاری کو جم کر پیٹا اور جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہوا فرار ہو گیا گھٹا کے بعد سے بجلی بھی بھاک کے کرمچاریوں میں ایک خاصہ روش ہے کرمچاریوں نے دبنگ کی جلد گرفتاری کی مانگ کو لے کر زوردار نارے بازی کا پردشن کیا وہیں مقدمہ درج کیے جانے کے بعد ہرکت میں آئی پولیس نے دبنگ کی تلاش تیش کر دی ہے لیکن دبنگ یوگک ابھی فرار ہے نہیں ٹورڈ 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 کون جے دا مجھے حساب بتات اس کا لوگسید میں دخا مجھے تو میں نے کہا لوگسید میں دکھاؤں گا وہ تو میں نے دکھاؤں مجھے تو وہ گلا کہ تو اس نے اگدم فیڑر پہ گوئی دندہ اٹھا گے اس میں مطلب ڈنڈہ والی دندہ میں ملکی طور پار تسنے گیا ملک کسس سر گیا ملکی بودا ہیا تو ورہا ہے تو ورہا ہے تو ورہا ہے پر ورہا ہے تو ورہا ہاں سے جبہتا ہے کام کرتا میرے ساتھ ملتی پرسنا تتکال مووے پہنچ گئی اور اس نے اسی دھاروں میں مکردہ پنجیت کیا گیا ہے نیو سڑھی ہل چل کے سنسکرن میں تاہی جانے سے پہلے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکھیوں پر اپر جلادھکاری نگرے کے شریفاستف کی ادھیہکشتہ میں کرکریتر اور راجسوکاریوں کی سمیقشہ بیٹھا کائوجد سمبندت ادھکاریوں کو دیئے دشاہ نردیش آپورتی ویبھا کی ٹیم نے ریلائنس کیس ایجنسی کا کیا اوچک نرکشن ساری ویوستاؤں کو پرک کر دیئے ضروری نردیش کل بھوشڑ جادھف کو پاکستان سے واپس لانے کی مانگ کو لے کر سڑک پر اترا سودیشی جاگرن منچ کلیک پیٹ پر فوکا پاکستان کا پتلا نگر نگم کی لاپروہی سے سیور لائن میں گرا بچہ کڑی مشکت کے بعد رہاگیروں نے بچائی بچے کی جان موسیقی